بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خیرے حسی ہوں گے آج کی سیڈی ہم لوگ بات کریں گے کیا بھگن ویلیا کو ہم لوگ کٹنگ کے ذریعے اس کی گروہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو کون سے اس کا جو سیزن ہوتا ہے وہ کون سا سیزن ہوتا ہے جس میں اس کی گروہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا چلوں یہ جو بھگن ویلیا ہوتا ہے اس کی گروہ جو ہوتی ہے ہم لوگ کٹنگ کے ذریعے بہت سانک سے کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ گرافٹنگ کے ذریعے بھی اس کی گروہ کر سکتے ہیں جس کے اوپر مختلف قسم کی ہم لوگ وریائٹیس کے اوپر گرافٹ کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا موسم کون سا ہوتا ہے بھگن ویلیا کو لگانے کا موسم کون سا ہوتا ہے تو سال میں دو موسم ہوتے ہیں جس ٹائم ہم لوگ اپنے بگن بیلے کی کٹنگ لگا سکتے ہیں ایک مونسون کا سیزن جیسے کہ جولائی اور گست کا منت ہو گیا اس موسم میں ہم لوگ اپنے بگن بیلے کی کلمیں لگا سکتے ہیں یا پھر جنوری اور فروری میں مین کے پہلے اور دوسرا منت ہوتا ہے ان دو مہینوں میں ہم لوگ اپنے بگن بیلے کی کلمیں بہت سانی لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے کلم کا ہونا کیسا ہے کون سی میں ایسی کلم کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی گروت بہت اچھی ہو تو اس کے لئے یہ میرے پاس دو تین قسم کلمیں ہیں اگر آپ لوگ ایسی کلم کا انتخاب کرتے ہیں یہ بلکل چھوٹی ہے یہ بلکل بریق انگلی سے بھی چھوٹی ہے تو اس کی بھی اگر آپ لوگ کلم لگا لیں گے کٹنگ لگا لیں گے تو اس کی بھی گروت ہو جائے گی لیکن اس میں جو اس کا پھال لائے گا جو اس کے فلاورز آئیں گے وہ اتنے اچھے نہیں آئیں گے ان کا جو سائز ہوگا وہ چھوٹا ہوگا یا پھر بہت ہی کام آئیں گے اس کے پر اگر آپ لوگ ایسی بڑی شاہ کا انتخاب کرتے ہیں کٹنگ کے لئے ایسی بڑی شاہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کی گروت بھی اچھی ہوگی گروت جلدی بھی ہوگی اور اس کے اوپر جو اس کے پھول آئیں گے وہ بہت ہی زیادہ آئیں گے اور جلدی آئیں گے بنسبت اس شاہ کے اس شاہ کے گروت کرنے کے چانسز اس شاہ کے نسبت تھوڑے کم ہوتے ہیں کیونکہ اسے ہم کچھی شاہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کچھی ہے اس کی جویش ہے وہ بہ مشکل تین سے چار منت ہوگی اس لئے اس کے سکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جبکہ جو ایسی شاہ ہوتی ہے اس کے سکھنے کے چانسز بلکل ہی کم ہوتے ہیں یا پھر یہ دوسری شاہ ہیں بڑی شاہ ہیں پڑی ہیں میرے پاس تو کٹنگ لگاتے وقت آپ نے کم از کم چھے سے سات انج اپنی کٹنگ پر لیندھ رکھنی ہے اور اس میں آپ نے ایک اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ کٹنگ کے درمیان آنکھیں ہونی چاہیے جیسے کہ یہ کانٹہ اس کے ساتھ یہ اس کی آنکھ بھی ہے یہاں بھی آنکھ ہے یہاں بھی آنکھ ہے یہاں بھی آنکھ ہے اگر آپ کی یہ بلکل جو لکڑی ہے جو کٹنگ ہے بلکل پلین ہوگی اسے آپ اگر آپ لگا دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ جو روٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ یہاں آنکھیں بلکل نیچے سے ہونی ہوتی ہے برس کے جو بلکل نیچے سے روٹنگ ہونی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کٹنگ کا کار لینا ہے جو اپنی کلم بنا رہے ہیں اس کو چھے سے سات انج کے رکھ کر کٹ لینا ہے یہ میں نے کٹنگ کار لی ہے بلکل فریش کٹنگ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر جو کانٹی ہیں پہلے وہ اتار دیں گے اس کے بعد اب دیکھیں اس کو میں یہاں پر فورٹی فائی کے اوپر اس طرح کر اس کو میں نے کٹ دیا ہے اس کو بہت آسانی اگر لگا لوں تو اس نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس نے گروت پکڑ لینا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ ایک اور تک کار بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جو سٹارٹ ہے اس کا جو اوپر والا یہ چھلکا ہے چھوٹی چھوٹی چمڑا ہے جو اس کا اس کو بھی آپ لوگ اس طرح ریموو کر سکتے ہیں ریموو کر کر آپ لوگ اس کو بھی لگا سکتے ہیں تو اس کا لگانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے کہ کہاں پر لگانا چاہیے گملے میں لگانا چاہیے یا پھر اوپن میں لگانا چاہیے تو اگر آپ لوگ بلکل سردی میں لگا رہے ہیں جیسے کہ جنوری کا پہلا منت ہو گیا تو اس ٹیم اگر آپ لوگ اس کو گملے میں لگائیں گے جیسے کہ یہ گملہ ہے میرے پاس اس کو اگر دو اینچ میں نیچے دبا دیتا ہوں اوپر اس کو میں پانی دے دیتا ہوں تو اس کو میں جو کور کرنا پڑے گا کسی بھی شاپر کی مدد سے مجھے اسے کور کرنا پڑے گا تاکہ اس کو جو ٹھنڈاک ہے نہ وہ نہ لگے بلکہ جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ مینٹینڈ رہا ہے اس طرح مجھے اس کو کور کرنا پڑے گا اگر آپ اس موسم میں لگا رہے ہیں جب موسم بلکل گرم ہے دن کو اچھی دھوپ نکلتی ہے جیسے کہ اب دوسرا منتھ چاہ رہا ہے فروری تو اس منتھ میں اس کو آپ اوپن بھی لگا سکتے ہیں چاہے آپ اس کو گملے میں لگا رہے ہیں پھر بھی گملے میں لگا کر اس کو اچھی طرح پانی دیتے رہے ہیں تو اس نے گروہ اچھی طریقے سے پکڑ لینی ہے یا آپ لوگ اس کو زمین میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس کو بغیر کسی کور کیے آپ لوگ بہتسانی کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو مونسون کے سیزن میں لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے سٹارٹنگ میں جو احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم دن میں بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو جہاں پر آپ نے لگانا ہے سایہ دار جگہ پر لگانا ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈریکٹ سان لائٹ دھوپ میں لگائیں گے تو یہ بہت جلد سوک جائے گی تو اس لئے گرمیوں میں جو کہ مونسون کا سیزن ہوتا ہے اس ٹائم آپ نے جو لگانا ہے اس کو اس ٹائم آپ چاہے آپ لوگ گملے میں لگا رہے ہیں یا ٹریکٹ زمین میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے لگاتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے اس ٹائم اس کو آپ نے سایہ دینا ہے چاہے آپ اس کے اوپر پولی تھین رکھ دیں یا پھر کسی بھی سایہ دار جگہ پر رکھ لیں گے تو اس کی گروت ہے وہ بہت ہی پسانی کے ساتھ ہو جائے گی امید کرتا ہوں بھوگن بیلیا کی کٹنگ سے متعلق ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو پلانٹ سے لیڈیڈ آپ کو بار وقت ملتی رہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اجازتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لابدہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ